ہیلو مائی ڈیئر فرینڈز ویلکم تو مائی چینل انگلیش ویچ چھگن روڑا فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے لیے اوگڈن نیش کی ایک بہتی فیمس پویم ہے دی ایڈوینچرز آف ایزابیل اس پویم کی لائن ٹو لائن ایکسپینیشن لے کر آیا ہوں اس کی ڈیمانٹ آپ میں سے کچھ فرینڈز نے کی تھی تو دیکھئے فرینڈز جب ہماری لائف میں کچھ چیلنجنگ یا فرائٹننگ ہوتا ہے چاہے وہ سکول ہو کالج ہو چاہے وہ فیملی ہو یا فرینڈز ہو یا کسی سے بھی ریلیٹڈ ہو چاہے وہ ایک چھوٹا چیلنج ہو چاہے وہ ایک بڑا چیلنج ہو تب یہ کوشن ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس چیلنج پر ہم کیسا رییکشن دیتے ہیں مین ٹھنگ ہے کہ ہمارا رییکشن کیا ہوتا ہے تو اس پویم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایزابیل ایک چھوٹی سی بریو گرل ہے اور وہ اپنے لائف میں اپنے سامنے آئے چیلنجز کو کیسے فیس کرتی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ایزابیل مٹ این اینومرس بیئر ایزابیل 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 ایک بہت سے بڑے اینومرس مطلب بگ بیئر سے ملی ایزابیل ایزابیل نے بلکل بھی اس کی چنتہ نہیں کی نیکسٹ ہے دہ بیئر وہ ہنگری دہ بیئر وہ ریونس دہ بیئر بگ ماؤت وہ کرویل اور کیورینس تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھالو تھا وہ بہت بھوکا تھا ہنگری مطلب بھوکا تھا دہ بیئر وہ ریونس بہت جیدہ ڈرامنا تھا بھالو کا جو بڑا سارا مو تھا وہ بہت جیدہ کرویل ڈردھائی اور کیورینس بہت جیدہ ڈیپ اور لارس تھا دہ بیئر سیڈ ایزابیل گلیڈ تو میٹ یو بھالو بولا کی ایزابیل تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہاو ڈو ایزابیل ناو آئی بل ایٹ یو اب ایزابیل میں تمہیں کھا جاؤں گا ایزابیل ایزابیل ڈیڈنٹ وری ایزابیل بلکل نہیں گھبرائی ایزابیل ڈیڈنٹ سکریم اور سکری نہ ایزابیل گھبرائی اور نہ ہی ایزابیل نے کوئی چکھی سکریم مطلب چیکنا سکری مطلب چلانا نہ ایزابیل ڈری نہ چلائی اس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اس نے اپنے بال سی دیکھی دن ایزابیل کوائٹلی ایٹ دا بیئر چپ چپ اس نے بھالو کو کھا لیا دیکھیں ایزابیل کے سامنے کتنا بڑا بھالو آیا پھر بھی وہ بلکل نہیں گھبرائی اب ہم نیکسٹ انجا کی طرف چلتے ہیں once once in a night as dark as pitch ایزابیل met a wicked old witch اب ایک بار یہاں پر point نے ایک simile use کی ہے as black as pitch pitch مطلب ہوتا ہے بہت کالا سا پدارت بلکل کالے پدارت کی طرح ایک بلکل کالی اندھیری ڈرامنی سی رات تھی جب ایزابیل ایک شیطان چڑیل سے ملی ایک بدماش بودھی دشت چڑیل سے ملی the witch's face was closed and wrinkled جو چڑیل تھا اس کے چہرہ جو تھا وہ جھریوں سے برا ہوا تھا the witch's gums with teeth were sprinkled اور اس کے دانتوں اور اس کے مسودوں پر کچھ sprinkled ہوا تھا چھڑکا ہوا تھا ہو ہو ایزابیل the old witch crowed i will turn you into an ugly toad بودھی چوڑیل ایزابیل کو دیکھ کر بولی ہو ہو ایزابیل میں تمہیں ایک بد صورت بھدے توڑ مطلب مینڈک میں بدل دوں گی چوڑیل جادو گر نہیں ہوتی ہے اب ایزابیل کا آپ دیکھئے ایزابیل did not worry ایزابیل بالکل نہیں ڈری ایزابیل did not scream اور scurry نہ ایزابیل چکھی نہ ایزابیل چلائی she showed no rage and she showed no rancor نہ اس نے کوئی گسہ دکھایا نہ اس نے کوئی نفرت دکھائی but she turned the witch into milk and drank her پر اس نے اس چوڑیل کو دودھ میں بدل دیا اور اسے وہ پی گئی نیکسٹ ہے ایزابیل met a hideous jaunt ایزابیل continue self reliant اب ایزابیل ایک ڈرامنی jaunt ایک بڑے سارے وشال راکشت سے ملی ایزابیل continued self reliant ایزابیل of self reliant feel کر رہی تھی وہ کہتے ہیں کی the jaunt was hairy راکشت کے بڑے بڑے بال تھے the jaunt was horrid راکشت بڑا ڈرامنہ تھا he had one eye in the middle of his forehead اس کا جو فور ہے یہ اس کی ایک آنکھ ہے اس کے ماتھے پر بیچ میں ایک آنکھ تھی good morning ایزابیل the jaunt said ایزابیل کو دیکھ کر وہ jaunt بولا i will grind your bones into make my bread میں تمہاری ہڈیوں کو پیس کر اپنے لیے میری bread بناؤں گا ایزابیل ڈیڈنٹ وری ایزابیل ڈیڈنٹ سکری ڈیڈنٹ سکریم اور سکری نہ تو ایزابیل ڈری نہ وہ چکھی نہ وہ چلائی she nibbled the jubeck that she always fed nibbled ہوتا ہے دانتوں سے چھوٹا چھوٹا کاٹنا اور جو یہ jubeck ہے یہ ایک طرح کی bread ہے اس نے وہ jubeck bread کو دانتوں سے کٹا جس سے وہ ہمیشہ fed ہو چکی تھی وہ اس bread کو کھا کھا کر تنگ ہو چکی تھی اور جب وہ bread ختم ہو گئی she cut the jant head off تب اس نے اس راکش کے سر کو کٹ دیا this will make you well اس نے کہا ڈوکٹر نے کہا اس بیل تم اسے نگل لو اور تم ٹھیک ہو جاؤگی is a bell is a bell didn't worry is a bell didn't scream or scurry is a bell نہ ڈری نہ is a bell چکھی نہ چلائی she took those pills from the pill con coctor pill con coctor مطلب وہ pharmacy والا جو دوائیا بناتا ہے اس نے گولی بنانے والے سے وہ گولیاں لی اور اس نے شانتی سے ڈوکٹر کا علاج کر دیا یعنی اس نے اسے ٹھیک کر دیا تو اس پویم میں ہم نے یہ دیکھا ہے کی کیسے ایزابیل نے کلیور لی اور کاملی سبھی کریچرز کو بیٹ کیا پویم ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیسے ہم ان سمسیاؤں کو solve کر سکتی ہیں جو کی ہمیں impossible دکھائی دیتی ہے سو سو آگر پیسی پیسی چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو اپنے فرنس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں